اس کو زمانہ کیوں نہیں ملتی کیا صرف اسی لیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانے والوں یہ زمانہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں کلم ہو تمہارے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہو آج اس وجہ سے آزم خواہ جیل میں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف اور صرف یہی وجہ ہے صرف اور صرف آج ان کا جیل میں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا نام آزم خواہ ہے کوئی اور کیوں نہیں جیل میں ہوتا میرا سوال ہے ہر اس سیکلر پارٹی سے کیوں خاموش رہتے ہیں جب کسی اردو نام والے کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیوں سب کے لبوں پر سب کی زمانوں پر تالے پر جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری سیکلر سیاسی پارٹیوں سے اور سبھی سیکلر لوگوں سے کہ آزم خواہ کے لیے اب تک آپ لوگ کا واس کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہم آج یہ اب آج جو اٹھا رہے ہیں آج جو یہ انصاف پارچ رکھا گیا ہے یہ سرف اس نے یہ رکھا گیا ہے کیونکہ آزم خواہ کوئی اور نہیں بلکہ علی گرمسلی یونیورسٹری کے سٹوڈینٹ یونین کے سابق سیکلرٹری رہ چکے ہیں اور ہمیں نازے کہ آزم خواہ نے یہاں سے نکل کر رامپور میں سر سیاد احمد خواہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا علی جوہر یونیورسٹری کو قائم کیا ہمیں نازے آزم خواہ پر اور ہم ان کے لئے آخری دم تک لنڈے کو تیار ہیں جب تک یہ کوٹ اور یہ سرکاریں آزم خواہ کو رہا نہیں کر دیتی تب تک ہم ایسے ہی سڑکوں پر اتر کر آندولن کرتے رہیں گے اور سرکار کو ہیٹ سے ہیٹ بدا کر جواب دیتے رہیں گے نہ ہم پہلے کبھی ڈرے تھے نہ ہم ڈر رہے ہیں ہم وہ سیکلرٹ پارٹیوں کے ہم سیکلرٹیوں کے مکھیایا ذمہ دار نہیں ہے جو ہم سی بی آئی اور ایڈی کے ڈر سے خاموش ہو کہ آدم خان کے لئے باد نہ اٹھا ہے ہم علی گا مسلم یونسٹی کے طلبہ ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ایک جب سینئر ریگ بھائی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف سڑکوں پر اتر کر سی طریقے تحت اجاز کرتے رہیں گے جب ایک ٹیریسٹ ہے کیا ایک یوز جب ایک آتنگوات کی آروپی جس کو صرف میڈیکل کے بیٹ پر زمانت مل جاتی ہے دنگے کرنے والوں کو زمانت مل جاتی ہے موب لینچنگ پر مسلمانوں کو کھلے آم مارنے والوں کو زمانت مل جاتی ہے تب ایک یونیورسٹی کو تعمیر کرنے والے ایک عزتدار ایم پی کو زمانت کیوں نہیں مل دی مل جاتی ہے